فلم کی شروعات سال دوہزار پانچ سے ہوتی ہے جہاں ہم فیلکس نام کے ایک لڑکے کو دیکھتے ہیں جو بہت ہورنی ہوتا ہے ایک دن جب وہ اپنے کلاس میں سسٹر کے لیکچر سے بور ہو رہا تھا تو وہ سسٹر کینڈلیریو کی گندی ڈروائنگ بنا دیتا ہے اس کے کچھ دوست اسے دیکھتے ہیں اور اسے آگے کے سٹوڈنٹ کو پاس کرتے ہیں آخر میں وہ ڈروائنگ سسٹر تک پہنچ جاتی ہے فیلکس اسے روکنے کے لیے آگے بڑھتا ہے اور سارے بچے سسٹر کو بتا دیتے ہیں کہ ان کی یہ گندی ڈروائنگ فیلکس نہیں بنائی ہے اس پر سسٹر بہت گصہ ہوتی ہے وہ پنشمنٹ کے طور پر فیلکس کو پوری بائبل اپنے ہاتھوں سے لکھ کر اگلے دن تک جمع کرانے کو کہتی ہے اس کے بعد فیلکس اپنے دو دوستوں گارفیلڈ اور لائنوں کے ساتھ کینٹین میں بیٹھا ہوتا ہے تب ہی ان تینوں کی نظر نیکیتہ نام کی ایک لڑکی پر پڑتی ہے اور یہ آپس میں نیکیتہ کو لے کر گندی گندی باتیں کانے لگتی ہیں تب ہی ایک لڑکا اپنی کرش کی فوٹو لے کر فیلکس کے پاس آتا ہے اور اسے اپنی کرش کی گندی ڈروائنگ بنانے کو کہتا ہے تاں کی وہ اسے دے کر پلیزر لے سکے فیلکس اس کے لیے ڈروائنگ بنا دیتا ہے اس کے بعد فیلکس کے پاس کہتی نام کی ایک لڑکی آتی ہے جو فیلکس کے کالج میں ہی انٹیریر ڈیزائنر کا کورس کرتی ہے وہ بہت دھارمک ٹائپ کی لڑکی ہے اور اس نے تو بقائدہ چرچ میں گوٹ سے پری بھی کیا تھا کہ اسے کوئی ایسا لڑکا مل جائے جو بہت گناہ کرتا ہو پھر کیتھی اسے صحیح رستے پر لے جائے گی اس کے بعد وہ اسے اپنا بوئی فرنٹ بھی بنا لے گی پورے کالج میں سب ہی جانتے ہیں کہ فیلکس سے زیادہ ہورنی لڑکا کوئی نہیں ہے اس لئے کیتھی فیلکس کو اپنا بوئی فرنٹ بنانا چاہتی ہے کیتھی کا کچھ دنوں کے بعد باتھڑے آنے والا تھا اور وہ چاہتی تھی کہ وہ فیلکس کے ساتھ اس دن انٹیمیٹ ہو جس کے لئے فیلکس تھوڑا سا بھی ایکسائٹڈ نہیں تھا حالانکہ وہ اب تک ورجن تھا اس لئے اس کے دوستوں کو فیلکس پہ شک ہونے لگتا ہے کہ کہیں وہ گے تو نہیں کیونکہ جب لڑکی خود سامنے سے فیزیکل ہونا چاہ رہی ہے تو فیلکس پیچھے کیوں ہٹ رہا ہے اسی رات فیلکس مارکٹ سے کچھ سیکس سکینڈلز کی ٹیپس لے کر گھر آتا ہے ساتھی گھر پہ وہ کچھ سپرنگ رولز بناتا ہے پھر اسے یاد آتا ہے کہ کچھ لوگ سپرنگ رولز سے بھی پلیزر لیتے ہیں اس لئے وہ بھی اسے پلیزر لیتا ہے جیسے ہی فیلکس کا کام ختم ہونے والا ہوتا ہے ویسے ہی اس کی آنٹ گھر آتی ہے انہیں دیکھ کر فیلکس یوز کی ہوئے سپرنگ رولز کو واپس پلیٹ میں رکھ دیتا ہے جب آنٹ فریش سپرنگ رولز دیکھتی ہے تو ان سے رہا نہیں چھواتا وہ انجانے میں فیلکس کے استعمال کی ہوئے سپرنگ رولز کو اٹھا کر کھانے لگتی ہے اور تاجب کی بات یہ ہے کہ انہیں بہت زیادہ یہ ٹیسٹی بھی لگتے ہیں اگلے دن جب فیلکس اپنے سکول کے لیے نکلتا ہے تو رستے میں اس کی نظر کیٹی نام کی ایک خوبصورت لڑکی پہ پڑتی ہے بڑا تھوڑی دیر میں ایک آدمی اس کا فون چھین کر بھاگنے لگتا ہے فیلکس اس آدمی کو روکتا ہے اور کیٹی اسے مارنے لگتی ہے اسی وقت گلتی سے فیلکس کے ہاتھوں سے کیٹی کا ڈریس فٹ جاتا ہے اور سب کچھ دیکھنے لگتا ہے اسے فیلکس در جاتا ہے وہ اپنے جیکٹ کیٹی کو دیکھ کر اپنی کلاس میں آ کر بیٹھ جاتا ہے پھر ان کے ٹیچر آ کر بتاتے ہیں کہ کسی پرابلم کی وجہ سے بائیولوجی کی ٹیچر نے چھٹی لی ہے مگر ان کے اپسنٹ میں انہیں پار ٹائم ٹیچر مس کیٹی پڑھائیں گی فیلکس کیٹی کو دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے اور خود کو چھپانے کی کوشش میں لگ جاتا ہے رات میں فیلکس کے فرینڈ سوشل میڈیا پہ بات کرتے ہیں کہ آج کیٹی نے جو جیکٹ پہنا ہوا تھا وہ جانا پہچانا سا لگ رہا تھا تب ہی کیٹی فیلکس کو میسج کرتی ہے اس لئے فیلکس گھر پہ ہی کیٹی کو ایمیجن کر کے انٹیمیٹ ہونے کی پریکٹیس کرنے لگتا ہے پھر وہ اپنے آنٹ کے ساتھ نیچے کھانا کھانے چاہتا ہے تب اس کی آنٹ بتاتی ہے کہ تین مہینوں کے لیے ان کے گھر پہ ایک گیسٹ رہنے والی ہے تھوڑی دیر میں کیٹی وہاں آ جاتی ہے اسے دیکھ کر فیلکس دائننگ ٹیبل کے نیچے چھپ جاتا ہے وہیں اس کی آنٹ کیٹی کو بتاتی ہے کہ یہ اس کا گھر نہیں ہے یہ تو اس کی بہن کا گھر ہے اور پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ فیلکس کی موم اور کیٹی کی موم دونوں فرینڈز ہیں فیلکس کی موم جیپین گھومنے کے لیے گئی ہوئی ہے اس لئے فیلکس کی کیر کرنے کے لیے انہوں نے اپنی سسٹر کو بولایا ہوا ہے ٹیبل کے نیچے سے فیلکس کو کیٹی کی کھلی جانگیں دکھ رہی ہوتی ہے آنٹ فیلکس کو باہر نکلنے کے لیے کہتی ہے آخر میں باہر نکلنا ہی پڑتا ہے کیٹی اسے دیکھر حیران تو ہوتی ہے پر مارکٹ میں جو کچھ بھی ہوا تھا وہ فیلکس کی آنٹ کو نہیں بتاتی اس کے بعد فیلکس اپنے فرینڈ گارفیلڈ کو کول کر کے ساری بات بتانا چاہتا ہے مگر کیٹی فیلکس کی لینڈ لائن کی وائر ہی نکال دیتی ہے پھر وہ اکیلے میں فیلکس سے بات کرتی ہے اور اسے سمجھاتی ہے کہ ان دونوں کے بیچ میں جو کچھ بھی ہوا وہ کسی کو بھی نہیں بتائیں یہاں تک ہی اپنے دوستوں کو بھی نہ بتائیں ساتھ ہی وہ یہ بات بتانے سے بھی منع کرتی ہے کہ وہ فیلکس کے گھر پہ رہتی ہے اس کے بعد جب فیلکس اپنے کمرے میں سو رہا ہوتا ہے تب وہاں کیٹی آ کر اپنے کپڑے اتانے لگتی ہے اور فیلکس کو پلیزر دینے لگتی ہے مگر تھوڑی دیر میں فیلکس کو ریالائز ہوتا ہے کہ وہ تو بس اپنا دیکھ رہا تھا اس کے بعد جب فیلکس کولج آتا ہے تو وہاں سارے لڑکے کیٹی کو دیکھ کر بس ایک ہی بات کہہ رہے تھے کہ کاش وہ مس کیٹی کے کلاس میں ہوتے تو مزہ ہی آ جاتا پھر کیٹی جب اپنے کلاس روم میں جاتی ہے تو دیکھتی ہے کہ کلاس کے لڑکوں نے اس کے لئے کچھ گفٹس اور فلاورز ڈیسک پر رکھے ہوئے ہیں وہ اتنے پیار کے لئے اپنے سٹوڈنٹس کا شکریہ دا کرتی ہے پھر پڑھانے میں بیزی ہو جاتی ہے کولج کے سارے لڑکے کیٹی کے دیوانے بن جاتے ہیں اور اس کے بارے میں ہر ایک چیز جاننا جاتے ہیں پر فیلکس کیٹی میں انٹرسٹ نہیں لے رہا تھا اس طرح کئی دن گزر جاتے ہیں اور ایک دن فیلکس کیٹی کو ایک لڑکے کے ساتھ کہیں جاتے ہوئے دیکھتا ہے اسی دن کیٹی کا باتھڑے ہوتا ہے اس لئے وہ فیلکس کو اپنے ساتھ ایک ہوتل میں لے جاتی ہے پر وہاں کافی کوشش کرنے کے بعد بھی فیلکس ایکسائٹ نہیں ہو پاتا اس لئے کیٹی رونے لگتی ہے تو فیلکس اس سے وعدہ کرتا ہے کہ وہ کسی اور دن اس کے ساتھ ضرور انٹیمیٹ ہوگا فیلکس اپنے گھر چلا جاتا ہے تھوڑی ہی دیر میں کیٹی بھی گھر آتی ہے وہ کافی زیادہ نشے میں تھی تب اس سے پتہ چلتا ہے کہ فیلکس آج فیزیکل ہونے گیا تھا پر وہ کامیاب نہیں ہو پایا کیٹی فیلکس کا مزاق اڑھانے لگتی ہے کہ وہ ابھی تک ورچین ہے پھر فیلکس سوال کرتا ہے کہ وہ آج کس کے ساتھ گھومنے گئی تھی تب کیٹی بتاتی ہے کہ وہ اپنے بوئی فرین جول کے ساتھ گھومنے گئی تھی اور آج اس کا بریک اپ ہو گیا کیونکہ اس کے بوئی فرین نے اسے چیٹ کیا تھا کیٹی فیلکس سے بات کرتے کرتے سو جاتی ہے اس کے بعد فیلکس اپنے میں دیکھتا ہے کہ کیٹی اور کیٹی دونوں مل کر اسے سیڈیوز کرنے کی کوشش کر رہی ہے اگلے دن سکول میں وہی لڑکا جو فیلکس کو بلی کرتا تھا وہ پھر سے فیلکس کے پاس آتا ہے اور اس بار وہ میس کیٹی کی فوٹو فیلکس کو دیتا ہے اور گندی ڈروائنگ بنانے کو کہتا ہے فیلکس اسے لڑکے سے ڈرتا ہے اس لئے وہ کیٹی کی ڈروائنگ بنانے کے لئے مان جاتا ہے اس کے بعد کیٹی آج اس کے ساتھ اس کے کلاس روم میں بیٹھنا چاہتی ہے کیونکہ اس کے پروفیسر کسی ریزن سے نہیں آئے تھے کیٹی میس کیٹی سے پرمیشن بھی لے لیتی ہے کہ وہ آج فیلکس کے ساتھ کلاس میں بیٹھ سکتی ہے پھر جب کیٹی پڑھانے لگتی ہے تو فیلکس کیٹی کو ایمیجن کر کے ٹان آن ہونے لگتا ہے اس پہ کیٹی کو لگتا ہے کہ یہ اس کی وجہ سے ہو رہا ہے وہ کلاس میں ہی فیلکس کو پلیزر دینے لگتی ہے ان دونوں کی یہ حرکتیں کیٹی بھی دیکھ رہی ہوتی ہے پر انہیں کافی آکورڈ لگ رہا تھا اس لئے وہ کچھ نہیں بولتی رات میں فیلکس اپنے روم میں کیٹی کی گندی ڈروائنگ بنانے لگتا ہے مگر وہ نہیں بنا پاتا پھر وہ نوڈس کرتا ہے کہ کیٹی اپنے بریک اپ کی وجہ سے کافی پریشان ہے اس لئے وہ اسے اپنا فون دیتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ جول کو کول کر اپنے دل کی بھڑاس نکال دے کیٹی ایسا ہی گرتی ہے جس سے اسے ذرا ریلیکس فیل ہوتا ہے ایکسائٹمنٹ میں وہ فیلکس کا فون بھی فیک دیتی ہے پھر وہ فون کے بدلے فیلکس کو اگزام میں اچھے مارک سے دینے کا وعدہ کرتی ہے اس کے بعد فیلکس کو محسوس ہوتا ہے کہ اس کی موم اور آنٹ کے بعد کیٹی ایک ایسی فیمل ہے جس سے وہ اپنے دل کی بات کر سکتا ہے کیٹی کے بارے میں سوچتے ہوئے وہ اس کی ڈروائنگ بنا لیتا ہے اور بولی کو دے دیتا ہے لیکن پتہ نہیں کیسے وہ ڈروائنگ فیلکس کے کلاس کے بچوں کے پاس آ جاتی ہے اور وہ ایک دوسرے کو پاس کرنے لگتے ہیں پھر وہی ہوتا ہے جس کا فیلکس کو سب سے زیادہ ڈر تھا وہ ڈروائنگ کیٹی کے بینچ تک پہنچ جاتی ہے اور لڑکے کیٹی کو بتا دیتے ہیں کہ یہ ڈروائنگ فیلکس نے بنائی ہے سب کو لگتا ہے کہ اب فیلکس کو ڈانٹ پڑے گی پر ایسا نہیں ہوتا کیٹی کو بھی وہ ڈروائنگ پسند آتی ہے اور وہ فیلکس سے کہتی ہے کہ جب وہ بڑا آرٹسٹ بن جائے گا تو کہیں اسے بھول نہیں جائے گا نا دراصل کیٹی کو فیلکس کے اندر ایک چھوپا ہوا آرٹسٹ دکھنی لگا تھا اور فیلکس نے جو ڈروائنگ بنائی تھی اسے ہنتائی کارٹون کہتے ہیں اور اس کی مارکٹ میں کافی ڈیمانڈ ہوتی ہے رات میں فیلکس کیٹی سے ماں بھی مانگتا ہے کہ اس کی وجہ سے پورے کلاس کے سامنے کیٹی کو اس کی جھوٹ ہی تاریف کرنی پڑی تب کیٹی کہتی ہے کہ اس نے ایک بھی چیز جھوٹ نہیں کی اسے سچ میں لگتا ہے کہ فیلکس فیوچر میں بڑا آرٹسٹ بن سکتا ہے اس کے بعد کیٹی فیلکس کو اپنے ہاتھوں سے بنا ہوا کھانا کھلانے لگتی ہے تب ہی وہاں فیلکس کے دونوں دوست آ جاتے ہیں وہ کیٹی کو فیلکس کے گھر پر دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں مگر فیلکس اور کیٹی گارفیلڈ اور لائنو دونوں کو چھیر پہ باندھ دیتے ہیں گارفیلڈ اور لائنو فیلکس پہ گصہ کرتے ہیں کہ اس نے یہ بات چھپائے کہ میس کیٹی اس کے ساتھ رہتی ہے تب فیلکس انہیں ساری بات بتاتا ہے کہ اس کی اور کیٹی کی موم دونوں فرنڈز ہیں پھر بھی فیلکس کے دوستوں کو فیلکس سے ہی جلن ہوتی ہے کیونکہ فیلکس کی گر فرنڈ بھی تھی اور وہ کیٹی کے ساتھ رہتا ہے جس پہ پورا کالج مرتا ہے اور دوسری اور گارفیلڈ اور لائنو ہیں جنہوں نے کسی کو ڈیڑ تک نہیں کیا یہ جانے کے بعد کیٹی انہیں ایک بار میں لے جاتی ہے جہاں خوبصورت لڑکیاں ان دونوں کی وجنیٹی لوز کرتی ہے وہی فیلکس کافی نروس ہوتا ہے کیونکہ اسے جلد ہی اپنی گر فرنڈ کے ساتھ پھر سے فیزیکل ہونے کی کوشش کرنی ہوگی اسے کہیں نہ کہیں لگ رہا تھا کس بار بھی ان کے بیچ کچھ نہیں ہو پائے گا تب گھر لوٹنے کے بعد کیٹی فیلکس کو کچھ ٹپس دینے لگتی ہے تب ہی فیلکس کو کیٹی کے لیے کچھ فیل ہوتا ہے اور وہ اسے کس کر لیتا ہے اگلے دن وہ کیٹی کو بتاتا ہے کہ اس نے کیٹی سے بریک اپ کر لیا ہے اس پہ کیٹی کہتی ہے کہ کل راج ہوا وہ اسے آگے بڑھا سکتی تھی اگر وہ فیلکس کی ٹیچر نہیں ہوتی تو پر اب ایسا کچھ نہیں ہو سکتا اگلے دن کالج والے کیٹی کو کام سے نکال دیتے ہیں جس سے کیٹی خوش ہو جاتی ہے پھر جب فیلکس دوستوں کے ساتھ مارکٹ جاتا ہے تو اسے وہاں کیٹی اور جول کا ایم ام ایس دکھتا ہے جسے جول نے اپنے بریک اپ کے بعد لیگ کر دیا تھا اب فیلکس کو سمجھ میں آتا ہے کہ کیٹی کو کالج سے کیوں نکالا گیا فیلکس کو یہ صحیح نہیں لگتا وہ دکان پہ توڑ فوڑ کرنے لگتا ہے اور جب وہ گھر آتا ہے تو وہاں سے کیٹی جا چکی ہوتی ہے انٹرنیٹ پر سارے لوگ کیٹی کے ایم ایس کی باتیں کر رہے تھے اس کا سلوشن میں فیلکس خود کا پلیزر لیتے ہوئے ویڈیو بنا کر اپلوڈ کر دیتا ہے اور فیلکس کے پلان کے مطابق سارے لوگ کیٹی کے ایم ایس کو بھول کر فیلکس کے ویڈیو کے بارے میں بات کھنے لگتے ہیں اس کے قارن فیلکس کو کالج سے نکال دیا جاتا ہے اور فیلکس کیٹی کی یاد میں شراب پینا شروع کر دیتا ہے کچھ دنوں بعد کیٹی فیلکس سے ملنے آتی ہے دونوں انٹیمیٹ ہوتے ہیں جس کے بعد کیٹی اس کی زندگی سے ہمیشہ کے لیے چلی جاتی ہے اس کے بعد سین فیوچر میں شیفٹ ہوتا ہے اب فیلکس ایک ہینتائی آرٹیسٹ بن چکا ہے اس کی شادی بھی ہو چکی ہے مگر وہ ابھی تک کیٹی کو نہیں بھول پایا اور اس اینڈنگ کے ساتھ یہ مووی یہیں پر ختم ہو جاتی ہے ویڈیو کیسے لگی کومنٹ میں ضرور بتائیں ایسے ہی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے دھنے بات